اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو شاکر بیٹیس چینل امید کرتا ہوں کہ آپ سب کیلو آپی ایسے ہوں گے تو جی دوستو میں آج ایک ایسی میڈیکیڈڈ کریم لے کر آیا ہوں جو آپ کے اسکین کو انتہائی وائٹ کرے گی اور وہ بھی بہت تیزی سے کرے گی جی ہاں دوستو میرے پاس یہاں پر موجود ہے اسکین ایک کریم لوگوں نے اسکین کے کافی ریویو بھی سنے ہوں گے کہ اسکین کو ایسے استعمال کر لیں اور آپ اپنے اسکین کو وائٹ کر سکتے ہیں لیکن میں آج آپ کو بتاؤں گا اسکین کا اصلی سچ کہ یہ ہماری اسکین کو کیسے وائٹ کرتی ہے اور کیسے ہماری اسکین کا بیڑا گرک کرتی ہے جی ہاں دوستو اگر آپ لوگ نہ ہیں تو پلیس پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیوز کو لائک کریں تو جی دوستو ویڈیو کو شروع کرتا ہے تو جی دوستو سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیں کہ اس میں جو شامل ہے وہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اسکین اے جی ہاں دوستو اس میں شامل ہے ویٹیمین اے جو کہ فروٹ ایکسٹر سے پایا جاتا ہے اور جو اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر شامل ہے وہ ہے ٹریٹونیم کریم جی ہاں دوستو یہ ہماری اسکین کو انتہائی سرکھ کر دیتا ہے یعنی کہ ریڈ کر دیتا ہے جس سے ہماری اسکین کافی ریڈ نظر آتی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اسکین جل گئی ہے اور اب ہماری اسکین کا علاج نہیں ہو سکتا کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ یہ ایکنی کے لیے زبردست کریم ہے لیکن آپ کو اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی آنا چاہیے جی ہاں دوستو یہ ہمارے فیض سے ایکنی کو تو ری موف کرتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہماری اسکین کو انتہائی وائٹ بھی کرتی ہے جی ہاں دوستو کیونکہ جو اس میں شامل ہے ٹریٹونیم اور بریٹیمین اے جو کہ فروٹ ایکسٹر سے حاصل کیا جاتا ہے وہ ہماری اسکین کو پیل آف کرتا ہے اس سے ہوتا یہ ہے کہ جو ہماری اندر کے اسکین ہے وہ باہر نکلنے لگتی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہماری اسکین وائٹ ہونے لگی ہے اس میں ایسا نہیں ہوتا جو اس میں شامل ہے ویٹیمین اے وہ ہماری اسکین کو پیل آف کرتا ہے اور ہماری اسکین کافی نرم و ملائم ہو جاتی ہے لیکن آپ لوگوں نے ایک بات کا خیاس خیال رکھنا ہے اس کریم کو جب آپ استعمال کریں تو جی آپ لوگوں نے یہاں پر کوئی بھی اچھا سا موسٹرائزر استعمال کرنا ہے جی ہاں دوستو آپ لوگوں نے اس کریم کو ڈائریکٹ اپنے فیس پر اپلائن نہیں کرنا آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کوئی بھی اچھا سا موسٹرائزر لے لیں اگر آپ لوگوں کے پاس موسٹرائزر نہیں ہے تو جی آپ کوئی بھی نائٹ کریم لے سکتے ہیں جو آپ کے فیس پر سوٹیبل ہو جی ہاں دوستو اس کی تھوڑی سی مقدار لے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کریم کی صرف اور صرف تھوڑی سی مقدار لینی ہے ایک مٹر کے دانے سے بھی کم اور اس میں اچھی طرح ڈیلیوٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنے پورے فیس پہ اس کریم کو اپلائن نہیں کرنا جی ہاں دوستو پورے فیس پہ اپلائن نہیں کرنا ہے صرف اور صرف آپ نے ان ہیریہ پہ اپلائن کرنا ہے جہاں پہ آپ کو اکنی ہے یا اکنی اسکارس وغیرہ ہے تو جی انشاءاللہ آپ کو صرف 3 ڈیز میں اس کریم کے 100% ریزل دیکھنے کو ملیں گے یہ کریم واقعی میں اکنی کے لیے زبردست ہے ایک بات میں بتاتا چلوں کہ آپ لوگوں نے اپنے پورے فیس پہ اس کریم کو اپلائن نہیں کرنا کان کھول کے سننے آپ لوگوں نے اس کریم کو اپنے پورے فیس پہ اپلائن نہیں کرنا اس سے ہوگا یہ کہ آپ کی سکن ریڈ بھی ہو سکتی ہے ریڈ کے ساتھ ساتھ آپ کو کافی چھوٹی چھوٹی اکنی وغیرہ بھی ہو سکتی ہے تو جی ان کو ہیل کرنا بہت ہی مشکل ہے اگر آپ لوگ فارمولا کریم استعمال کرتے ہیں اور اس میں اس کریم کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں آپ لوگوں کو یہاں پر وہ فارمولا کریم استعمال نہیں کرنی سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیں اگر آپ لوگوں کی سکن ٹائپ بہت ہی سنسیٹیف ہے تو جی آپ لوگوں نے کوئی بھی ایسی کریم استعمال نہیں کرنی جن میں ہائیڈوکنون ہو یا ٹریٹونیم ہو یا کلوبیڈرم ہو یا کلوبیٹا سول ہو جی ہاں دوستو آپ لوگوں نے ایسی چیز استعمال نہیں کرنی اس سے ہوگا یہ کہ آپ لوگوں کی اسکن پہلے سے کافی سینسیٹیف ہوتی ہے اور ان کریموں کے ان فارمول کے استعمال سے آپ لوگوں کی اور بھی زیادہ اسکن سینسیٹیف ہو سکتی ہے اور ان کریموں سے کینسر ہونے کا بھی خطرہ ہے ہر چیز ایک لیمٹ میں اچھی لگتی ہے جب ہم اسے لیمٹ سے باہر کر دیں تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنا سائیڈ ایفیکٹ دکھائے گی آپ لوگوں نے ایسے نہیں کرنا جب آپ اپنی اچھیمنٹ حاصل کر لیں یعنی کہ آپ اپنے ایکنی کو ٹریٹ کر لیں اور ایکنی سکارس کو بھی ٹریٹ کر لیں تو جی آپ لوگوں نے آہستہ آہستہ اسکریم کو چھوڑ دینا ہے اور کسی بھی اچھی سکن کیر کی طرف آ جانا ہے اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ آپ کونسی سکن کیر روٹین فولو کریں تو جی مجھے کومنٹس کریں اس کے اوپر میں بلکل ڈیٹیل سے ویڈیو لے کر آوں گا اور آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ اپنی سکن کو کیسے وائٹ کر سکتے ہیں ایکنی سکارس کو کیسے ہیل کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی سکن کو گلاد سکن کیسے بنا سکتے ہیں تو جی دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر اسے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیوز کو لائک کر لیں ملتے ہیں اسے کسی نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ پاکستان زندہ بات